اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ جی آج میں کوئی تین چار چیزیں آپ کو چیک کرواؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے پہلے بھی پروگرام اس پر کیا تھا کہ میں نے ایک کیاری تیار کی ہے جس کے اندر میں نے ڈیڈ سیڈ جو ہیں ڈیڈ والے وہ میں نے ان کے اندر گروہ کیے تھے جن میں سے کچھ جو ہیں وہ چل پڑے ہیں تو کچھ ابھی نکلے نہیں ہیں بتا دوں آپ کو ایک تو یہ والے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والے سیڈ جو ہیں یہ والے جو سیڈ ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلے باسی کے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ جو یہ والے جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ساری جو ہے یہ تلسی کے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے اس کی زمین پھٹ کے نیچے سے نکل رہے ہیں یہ نیچے مٹیریل بنانے کی کمال ہے کہ جب نیچے سے سیڈ آئے نا تو سیڈ کو اتنی جگہ ملنی چاہیے کہ وہ زمین بھی اٹھا کے اوپر لے آئے نیچے سے جگہ اس طریقے کی بنانی چاہیے یہ تلسی کے بھی تیار ہو گئے ہیں ان کے علاوہ میں نے اور سیڈ لگائے تھے اس کے اندر کچھ مرچوں کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں پانچ پانچ میں نے یہاں پر آولے کے لگائے تھے اس کے علاوہ امبلی کے لگائے تھے اس کے علاوہ مصو پلانٹ کے لگائے تھے تو اسی طریقے سے پانچ چھے چیزوں کے جو ڈڈ والے سیڈ ہیں خراب سیڈ ہیں وہ میں نے لگائے تھے جن میں سے کچھ خراب جو ہیں وہ گروت کر گئے ہیں تو کچھ ابھی نہیں نکلے جب جیسے ہی نکلتے جائیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کر دوں گا یہ دیکھیں یہ مرچے علاوہ زمین بھٹ کے اوپر جو آئی ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں میں نے تین چار چیزوں کا نام لیا ہے جو میں نے آپ کو تین چار چیزوں کا نام لیا تھا چیک کرتے جانا یہ میرے پاس پلپن بوڑی کے تین پودے ہیں اور یہ مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے سوچا یار یہ میرا شکر الحمدللہ میرا نام مرتضی مالی ہے اگر کوئی آگے دیکھے گا تو کیا سوچے گا اس کو میں تھوڑا سا باؤن سائز جو ٹیپ ہے یعنی کہ بوشی ٹیپ اس کو گروت زیادہ سے زیادہ کروانا چاہتا تھا تو میں اس کا ٹیم تلاش کر رہا تھا جیسے کہ آپ مارچ کے مہنے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں مارچ کے جو پیچھے مہنے آتا ہے یعنی کہ پہلا دوسرا مہنے کے اندر بھی آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں پلپن بوڑی آپ کے پاس ہو آپ اس کے مکمل طور پر پتے اتار دیں اتارنے کے بعد اس کی جس جگہ پر آپ اس کو باؤن سائز بنانا چاہتے ہیں خوبصورتی دینا چاہتے ہیں جس جگہ سے آپ کٹیں گے اسی جگہ سے دوبارہ سے اس کی ایک برانچ ہے تو ایک برانچ کی بجائے اس کی پانچ چھے سات سات برانچیں ہو جائیں گے یہ جتنی بھی آپ کو برانچیں نظر آ رہی ہیں یہ میں نے آپ کو اس کی برانچیں چیک کروا دوں پہلے یہ ایک ہی ٹانی اوپر جا رہی تھی ابھی ان کے ساتھ یہ چیزیں چیک کر لیں اس کے ساتھ میں دوسری بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں دوسری والی یہ ہے یہ وہ ایک دن پہلے ان کے ساتھ کام کیا گیا تھا اس کے ساتھ دوسرے دن کام کیا گیا تھا تو یہ دو پلانٹ جو ہیں ان کے ساتھ میں نے جو جو اب تیسرہ ہے تیسر تین میں نے بتایا تھے تو تیسرے کی بھی آپ کو لوکیشن جو ہے وہ میں چیک کروا دیتا ہوں یہ تیسرہ ہے یہ والا تیسرہ ہے اب اس کی ایک برانچ آ رہی تھی کوئی مزا نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا کہ یہ یار یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا بھی یہ بوشی ٹیپ جو کمپلیس کی چل رہی ہے یہ آپ کو مچا کروا دوں آپ چاہیں تو آپ اسی طریقے سے گاڑین کا کام سمجھیں سوچیں کہ چیز آپ کے پاس مجود ہے اس کو خوبصورت آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اپنے طریقے اور عقل مندی کرنی ہے تو یہ کام آپ نے موسم کا فیدہ لینا چاہیے آپ کو تو جو سیزنل ہوتے ہیں ان کو اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے اکثر یہ پکے پودے ہوتے ہیں بارہ مہینے چلنے والے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی یہ میرے پاس ایک جو آنار لگاوا ہے یہ چیک کر لیں یہ بھی اس کی اکیلی ایک ہی برانچ اوپر آتی تھی پچھلے سال پھر میں نے یہی رویہ اور یہی طریقہ میں نے اس کے ساتھ کیا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی اس کی برانچیں برانچیں اور یہ شاخیں آپ چیک کر لیں یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کوئی اس کے اندر ایک پتہ بھی ڈیڈ نہیں ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کو جو چیک کروا رہا ہوں اس کے ساتھ پھر ایک چیز یہاں میں نے پودے گلے باسی کے دو میں نے رکھی رکھی ہیں لیکن میں نے جب سوچا کہ ان کے سیڈ رڑی ہو چکے ہیں یہاں سے پھر میں نے سیڈ جو ہیں اس کے اتار لیے تھے پودا بھی میں نے یہاں سے اٹھا لیا ایک سیڈ اس کا یہاں پر گرہ تھا یہاں کوئی کاراگری میری نہیں ہے یہاں کوئی کسی کو اتنے لمبی بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیں اگر اچھے کاریگارنے چیز لگا کے رکھی ہوگی تو اس کے سیڈ گریں گے تو وہ انشاءاللہ اس طریقے یہ بھی ہے اور ایک مزے کی بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی یہاں اس کی یہ آگے والا جو ایریہ ہے اس جگہ پر میں نے تڑکہ میرج کا پودا رکھا تھا یہ بھی ابھی اس کے سیڈ گرے ہیں ایک یہ والا گروہ کر رہا ہے ایک یہ والا گروہ کر رہا ہے دو آگے ہیں یہ گلے باسی کے بھی چیک کر لیں اس کے علاوہ یہ والی جگہ جو تیار کر کے میں نے پھر یہ میرے پاس سیڈ جو ہیں یہ گلے باسی کے یہ ایک کچھ تین چار گملیوں کے اندر بھی گرے تھے ابھی میں وہ گملے بھی چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں جی یہ بھی ابھی یہ ان کا بھی ازلٹ دیکھ لیں اس کی وجوات کیا ہے اس کے اندر جو جس طریقے کا مٹیریل بنا کے ڈالتا ہوں جس طریقے میں خات تیار کرتا ہوں وہ خات کچھ نیچے بھی گرتی ہے تو اثر اس کا زمین کے اندر بھی جاتا ہے یہ یہ جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں اتنی لمبی بات کروں تو اچھا تو نہیں ہے یہ بھی اس کا زرٹ ابھی میں ان کو لگا ان کو نکال کے کسی اور پوٹ کے اندر لگا لوں گا تو یہ بڑے زبردست تیار ہو جائیں گے اور یہ والا جی جس کو آپ مرنگا کہتے ہیں میں اس کو سوانجنا کہتا ہوں سوانجنا جو ہے اریجنل نام ہے مرنگا اس کا بعد میں بن جاتا ہے تو اچھا یہ اس کی جو ہے سات آٹھ فوٹ اس کی آئیڈ یہ ایک ہی پیس اوپر جا رہا تھا اب میں نے سوچا کہ تجھے ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے بھئی اس کی قلمیں اتار کر میں نے اس کی کٹنگ یہاں سے کی تھی یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کر کے اس کی قلمیں میں نے گمبلیوں کے اندر لگا لی جو میں نے پروگرام کے اندر آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے وہ جو آپ کو ایزلٹ میں نے چیک کروایا تھا گمبلیوں کے اندر قلموں کا وہ قلمیں میں نے والگائی ہوئی اور میں اس کو بچاتا تھا کہ یہ بوشی ٹیپ بن جائے اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ طریقہ کر سکتے ہیں ایک فٹ سے بھی اس کو کٹ سکتے ہیں ڈیڑھ فٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے نا چار پانچ نیچے مین کمپلین نکلیں تو یہ بوشی ٹیپ بن کہ آپ کا پودا جو ہے یہ بڑا زبردست اور بہن سائی اس طریقے سے اوپر اٹھیں اور اس کے چار پانچ برانچے جب اوپر جائیں گے جو بوشی ٹیپ پودا بن کہ آپ کو زیادہ سٹیٹ اور خوبصورت بھی زیادہ لگے گا اس کے علاوہ میں آپ اور بھی ایک چیز چیک کروا دوں یہ ایک میرا بھائی کہتا تھا جو کہتا تھا یہ اس کو تکومہ کہتے ہیں تو میں کہتا تھا اس کے نام کٹومہ ہے یہ کٹومہ جو ہے اس کو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نے اس کی کٹنگ کر کے میں نے بوشی ٹیپ اس کو بنایا اس جگہ پر یہ میری انگلی ہے میں نے آپ کو یہ چیک کروا رہا ہوں اسی جگہ پر یہ میں نے کٹ کے میں چاہتا تھا میں اس کو بوشی ٹیپ بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ اس کی کمپلیں برانچے بڑھیں اور یہ بوشی ٹیپ بن جائے گا تو اس کو پھول بھی گچھیں کی صورت میں زیادہ لگیں اور یہ بہترین بن جائے یہ ایریہ اگر آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں تو اس کی کمپلیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کمپلیں تین سے بھی چار ہیں اس کی بھی ٹکر میں نے یہاں سے نظر آ رہی ہے جس جگہ پر میری انگلی ہے اسی جائے ایریے سے اس کو میں نے کٹا تھا کٹنے کے بعد ابھی یہ ازلٹ اس کا سامنے ہے جو میں نے اس سے کٹنک کر کے میں نے کلمیں لگائی تھی اب آپ کو کلمیں بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ اسی کی کلمیں ہیں جی جو میں پودا آپ کو چیک کروا رہا ہوں کٹوما یہ کلمیں اس کی جو ہے نا یہ رڑی ہو چکی ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی پروگرام کے اندر میں نے آپ کو اتنے چیزیں یہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی آگے بھی ہیں یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ساری کلمیں اس کی ابھی رڑی ہو رہی ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گی تو اسی طریقے کا جو آنے والے ٹیم میں بھی اچھے سے اچھے پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ کیا کروں گا اور آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ سبھی لوگوں کی عزت قدر کرتا ہوں جتنے میرے بہن بھائی ہیں چاہے وہ چینل والے ہوں سبھی کی ایک درہ عزت قدر کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے جی آج کا میرے اتنی پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان